فرنس اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوپ کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی گارڈننگ کو انجائے کر رہے ہوں گے فرنس آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ تین طرح کے جو فلاورنگ فلانٹس ہیں اس کے سیڈ لگانا شیئر کروں گی کیونکہ فرنس مجھے لگتا ہے اب اگر میں ایک ایک ویڈیو کر کے آپ کے ساتھ بناوں گی تو کافی ٹائم ویسے بھی گزر چکا ہے کیونکہ موسم جو ہے وہ بدلتے بدلتے کافی ٹائم لا گیا ویسے تو سردیوں کی جو سیڈ لنگ ہوتی ہے وہ سیپتمبر اور اکتوبر میں کر لیتے ہیں لیکن فرنس اب اکتوبر کا انڈ چال رہا ہے تو کافی لیٹ ہو چکا ہے لیکن یہ ہے کہ ہم ٹرائی کر سکتے ہیں فرنس پچھلے سال میں نے کیلنڈولا کی جو سیڈ ہے وہ دسمبر میں لکھائے تھے تب بھی میں نے ان کی جو فلاورنگ ہے وہ اچھی خاصی پا لی تھی تو فرنس ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے کیونکہ موسم فرنس بہت زیادہ اس طرح گرمیاں لیٹ گئی ہیں اور سردیاں آتے آتے کافی ٹائم لا گیا ہے اس وجہ سے تھوڑی سی ان کی جو سیڈ لنگ ہے وہ تھوڑا سا اکتوبر کے اندر ہو رہی ہے تو فرنس آج میں تین طرح کے جو فلاورنگ پلانٹس ہیں سردیوں کے ان کے سیڈ آپ کے ساتھ لگانا شیئر کروں گی ایک تو فرنس یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وال پیپر ہے ای تینک فرنس مجھے اس کے بارے میں زیادہ معلومات اس لحاظ سے نہیں ہیں کیونکہ میں فرس ٹائم لگا رہی ہوں ای تینک یہ جو وہ پیپر فلاور ہوتا ہے یہ اس کا ہے سیڈ ہے فرنس اور ایک یہ سٹاک کے ہیں یہ بہت خوبصورت فلاور ہوتے ہیں سردیوں کے ایک میں یہ لگاؤں گی اور ایک میں لاکس پر جو ہیں فرنس یہ دیکھئے یہ میں لگاؤں گی تو میں نے تین گملوں کے اندر مٹی چاہو پہلے سے بھر لیا ہے تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اور اس کے اندر فرنس میں نے وارٹرنگ بھی کر دیا ان دو کا پانی ابھی جو ہے میں نے ڈالا ہے اور اس کا پانی جو وہ بھی میں پہلے ڈال چکی تھی تو تھوڑا سا یہ جو مٹی کے اندر پانی جو ہے وہ جزب ہو چکا ہے تو فرنس میں سیٹ کھول کے پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں فرنس یہ دیکھیں یہ اس کے والپیپر جو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا یہ اس کے سیٹ ہیں تو میں اس کے اوپر سیٹ سارے سپرنکل کر دوں گی فرنس میں سارے سیٹ لگاؤں گی کیونکہ فرس ٹائم لگا رہی ہوں مجھے نہیں معلوم کہ اس میں سے کتنا جیمنیشن ریٹ مجھے ملتا ہے تو اگر زیادہ ہو گئے تو میں کسی اپنی فرنس کو بھی دے دوں گی فرنس اس میں سے تو فرنس یہ بہت دیکھیں اس طرح کے سیٹ ہیں میں نے سارے اس کے اوپر سپرنکل کرتی ہیں اب اس کے اوپر جو ہے فرنس میں کوکوپیٹ لے کے آتی ہوں وہ میں اس کے اوپر ڈالتی ہوں فرنس یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر اب میں جو ہے وہ کوکوپیٹ کی ایک تیر جو ہے وہ لگاؤں گی فرنس یہ میں نے گھر میں ہی تھوڑا سا کوکوپیٹ بنا لیا تھا کیونکہ سوائل کے اندر مجھے بھی مکس کرنا نہیں ہے کسی پلانٹ کے اندر بھی اور صرف جو سیٹ ہیں ان کو دھکنے کے لئے میں یہ والا استعمال کروں گی فرنس یہ فرنس دیکھیں یہ اس کی ہو گئی ہے سیٹ میں لگا دیا ہیں اب اس کے اوپر میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اور اس کے بعد میں اس کے اوپر شاو پر چڑھا دوں گی تب تک فرنس جب تک اس کے اندر سے جمیلیشن سٹارٹ نہیں ہوتی تو فرنس ابھی میں دوسرے سیٹ نکال کے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ سٹام کے سیٹ ہیں یہ بھی فرنس میں سارے لگاؤں گی کیونکہ سٹام بھی میں فارس ٹائم لگا رہی ہوں تو اس کے اوپر میں اس طرح سے سپنکل کر دوں گی یہ دیکھیں یہ بھی فرنس بہت ٹائنی ٹائنی سی بہت ہلکے سے سے سیٹ ہیں منہ سے کھٹے ہیں میں نے اس کے اوپر لگا دی ہیں سارے سارے سیڈ اب میں اس کی پر بھی میں اسی طرح سے کوکوپی ڈالوں گی یہ دیکھیں فرنس یہ میں اس کی پر ڈال دیا ہے اس کی پر بھی میں اسی طرح سے وارٹرنگ کر کے پھر اس کی پر شاپ پر سے کور کر دوں گی تاکہ جب تک اس کی جنرلیشن سٹارٹ نہ ہو سیڈ کو جو ہے وہ اچھی طریقے سے ہیٹ مل جائے آپ فرنس میں آپ کو تیسری جو سیڈ ہے وہ کھول کے دکھاتی ہوں موسیقا موسیقا